انویسمنٹ کرتے سمیں ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں جس سے ہمیں بچنا ہوگا جی ہم دوستو آج ہم بات کریں گے منتلی انکم پلین کے بارے میں کیونکہ جب بھی اس پلین کا جگر آتا ہے تو سب سے پہلے جو نام ہے وہ پوسٹ آفیس کا ہی آتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے آئی سی آئی سی آئی بینک کی کہ اگر آپ منتلی انکم پلین یا ہم کہہ لیں منتلی انٹرس پیر اور سکیم لینا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے آئی سی آئی سی آئی بینک میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور بیازدری کیا ہوں گی اور کس طرح سے آپ منتلی انکم پلین لے سکتے ہیں سو ٹوپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے بینے کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جیولی ٹیکی سے سو دوستو ٹوپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے بینے کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئی سی ای سی بینک کی اوفیشیل ویب سیٹ کو اوپن کیا ہوا ہے میں کیا کروں گا جی سیدھا ہی آپ کو انٹرس ریٹ کے ٹیبل کے اوپر لے کر چلوں گا تو دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ہمیں اوپشن مل رہی ہے ایکسپلور اس میں انٹرس ریٹ پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو ہمارے سامنے جو ایک نیا ویب پیج کھل کے آ جائے گا تو دیکھیں ہمیں اوپشن مل رہی ہے جی دیپوزٹ کی سو جیسے ہی میں دیپوزٹ پہ کلک کرتا ہوں فکس دیپوزٹ انٹرس ریٹ ویڈ پری مچور ویڈرال فسیلیٹی سو جیسے میں اس لنک پہ کلک کروں گا تو دیکھیں ہمارے سامنے جو ریٹ آف انٹرس کا ٹیبل ہے وہ آ چکا ہے جی اگر ہم بات کریں ریٹ آف انٹرس کی تو ریٹ آف انٹرس جو ریوائز کیے گئے ہیں فیبرری ستارہ دوہزار چوبیس کو کیے گئے ہیں جی تو دیکھیں ریٹ آف انٹرس کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے اگر ہم بات کریں سات سے چودہ دن کے لیے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا زون کروں پہلے دیکھیں اگر ہم بات کریں دیکھیں فرنڈس سات سے چودہ دن کے لیے پندرہ سے انتیس دن کے لیے ریٹ آف انٹرس آپ کو سیم ہی ملیں گے لیکن جب بھی منتلی انکم پلین لینا ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے ایک ایسا ٹائم پیریڈ جس میں ہمیں ایک اچھا خاصا ریٹ آف انٹرس مر رہا ہو جیسے کہ اگر ہم بات کریں ایک سال کے لیے تو ایک سال کی فکس ڈیپاؤزٹ کے اوپر جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ کتنا ہے جی 6.70% سینئر سیلیزن پہ 7.20% لیکن جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک سال کا ہے اگر ہم بات کریں پوسٹ آفیس کی تو پوسٹ آفیس میں کم سے کم پان سال کے لیے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے سو بینکٹنگ فیلڈ میں ایک فلیکسیبیلٹی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے لیکن جیسے میں نیچے آ رہا ہوں دیکھیں نیچے آنے کے بعد اگر ہم بات کریں دو سال ایک دن سے لے کر تین سال کے لیے تو ریٹ آف انٹرس کتنے ہے جی 7.00% ہمیں ملے گا جی جرنل پہ 7.50% ہمیں ملے گا جی سینئر سیلیزن پہ تو اب آپ کہیں گے ریٹ آف انٹرس as compared to post office کم ہے کیونکہ post office میں 7.0% ملتا ہے جی لیکن جرنل پہ تو 7.00% ICICI bank میں مل رہا ہے لیکن سینئر سیلیزن پہ post office سے جیدہ مل رہا ہے لیکن آپ کو بینکٹنگ فیلڈ میں فلیکسیبیلٹی بھی مل جاتی ہے amount اور time period کی تو اب میں آپ کو سیدھا ہی calculator کے اوپر لے کر چلوں گا اور آگے کی calculation کر کے پھر بتاؤں گا تو دیکھیں فینڈز ہم نے monthly income calculator کھولا ہوا ہے میں نے یہ ویب سیٹ ڈیزائن کی ہے میں اس کا لنک جو ہے description میں آپ کو دے دوں گا آپ اپنے requirement کے حساب سے monthly income چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے value fill کی ہے 10,000 روپے 7.4% کے حساب سے 5 سال کے لیے monthly income بن کے آگے 61 روپیز جو کہ post office میں ہمیں ملتی ہے تو ہم شروعات کریں گے 1,000,000 روپے سے rate of interest ہمارا 7.0% time period ہے جی 3 سال کے لیے تو دیکھیں جیسے ہی میں calculate کرتا ہوں تو آپ کی monthly income کتنی بن کے آگے 583 روپیز یعنی کے 583 روپے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں senior citizens کی 7.50% کے حساب سے 1,000,000 کے اوپر تو دیکھیں 3 سال ہر مہینے آپ کو جو ہے monthly income کے روپے 625 روپے ملتے رہیں گے اگر آپ 1,000,000 روپے جمع کروا دیتے ہیں سو آگے ہم بات کریں گے دیکھیں فرنڈز 5,000,000 روپے کی دیکھیں اگر آپ 5,000,000 روپے انویسٹ کر دیتے ہیں 7.0% یعنی journal کے بہا پر 3 سال کے لیے تو 5,000,000 کے اوپر جو monthly income بن کے آگئی وہ کتنی ہے جی 2916 روپے یعنی کہ 2916 روپے آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے 3 سالوں کے لیے اگر آپ journal کے بہا پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں 5,000,000 سو اگر ہم بات کریں سینئر سیڈیزنز کی تو دیکھیں 5,000,000 کے اوپر 7.5% کے حساب سے 3 سالوں کے لیے آپ کو ہر مہینے 3,125 روپے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے آپ کی جو monthly income ہوگی 3125 روپے ہوگی سو آگے ہم بات کریں گے post office سے comparison کر کے post office کی جو maximum limit single account پہ وہ کتنی ہے جی 9,000,000 روپے دیکھئے 9,000,000 روپے جیسے ہی آپ invest کریں گے 7.0% کے حساب سے 3 سال کے لیے تو آپ کی monthly income کتنی من کے آگئے جی 5,250 روپے یعنی کہ 250 روپے آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے 3 سالوں کے لیے سو 9,000,000 پہ اگر آپ 7.50% کے حساب سے calculate کریں یعنی کہ senior citizens کے بہاب پر اگر آپ investment کریں گے تو 9,000,000 کے اوپر 5,625 روپے جو ہیں وہ آپ کو ہر مہینے monthly income کے روپے ملتے رہیں گے ICICI bank میں سو آگے ہم بات کریں گے 15,000,000 روپے کیونکہ جو 15,000,000 روپے ہے وہ maximum limit ہے جی joint account میں post office میں سو 7.0% کے حساب سے اگر آپ ICICI bank میں 15,000,000 روپے لگا دیتے ہیں 3 سال کے لیے دیکھیں دوستو 8,750 روپے جو ہیں وہ آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے اگر ہم بات کریں 7.50% کے حساب سے یعنی کہ senior citizens کے بہاب پر اگر آپ 15,000,000 روپے انویس کرتے ہیں monthly interest payout scheme میں 9,375 روپے جو ہیں وہ آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک پر بتا دوں ہم نے یہ calculator design کیا ہوا ہے ویب site کے room میں میں اس ka monthly interest calculator کو open کر کے اپنی requirement کے حساب سے monthly income check کر سکتے ہیں سو اب جو banking field کا سب سے بڑا فیدہ ہے وہ ہے no maximum limit یعنی کہ آپ جتنا چاہے پیسہ وہ جمع کروا سکتے ہیں تو دیکھئے اگر میں بات کروں آگے 25 لاکھ کی سب سے پہلے 7.0% روپے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے اگر ہم بات کریں 7.50% کے حساب سے دیکھئے فرنس 15 1626 روپے ہم monthly income کے روپ میں حاصل کر لیں گے ہر نہینے اگر آپ 25 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں ایسی 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 ای بینک میں 3 سال کے لیے سو لاس میں بات کریں گے جی اگر آپ کے پاس بلک میں پیسہ ہے یعنی کہ 35 لاکھ روپے دیکھئے فرنس کیا ہوگا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جرنل پہ 7.0% کے حساب سے تو monthly income دیکھئے 35 لاکھ کے اوپر کتنی بن کیا جائے گی 20 416 روپے ٹھیک ہے دوستو یعنی کہ 20 416 روپے آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے اگر ہم بات کریں سینئر سیڈزن کی 7.50 پرسنٹ کے حساب سے 21 875 روپے جو ہیں وہ آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے تو آپ اس کیلکولیٹر کی آسانی سے ہم نے یہ جان لیا کہ اگر آپ منتلی انکم پی آؤٹ سکین یا منتلی انکم پلان لینا چاہتے ہیں تو آپ بینکنگ فیل میں بھی آئی سی آئی سی آئی بینک میں اس پلان کا لاب لے سکتے ہیں اور نئی بیاز درو کے حساب سے آپ کتنی منتل